اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کرکٹ کلب ملتان یوٹیوب چینل کرکٹ کی پانچ تیز ترین سنچریوں دوستو آپ اگر کرکٹ دیکھتے ہوں گے تو چوکے چھکے تو ضرور پسند کرتے ہوں گے یہی تو وہ چیز ہے جو کرکٹ لورز کو انٹرٹینمنٹ کرتی ہے اور گرانڈوں کو کھچا کھچ بھر دیتی ہے لیکن کبھی کبھی کرکٹ لورز کو کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا ہے جب بلے باز اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور بالروں پر کہر بن کر برستا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسے بلے بازوں سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے حریف ٹیم کو خوب پھینٹا لگایا اور والڈ کرکٹ میں تیز ترین سنچریوں کا ریکارڈ کیم کر دیا نمبر فائف برینڈ لارا ویسٹ انڈیز برینڈ لارا کو کرکٹ میں رنس کرنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے ان کے نام پانچویں اوڈی آئی تیز ترین سنچری ہے جو کہ انہوں نے نائنٹی نائنٹی نائن میں بنگلہ دیش کے خلاف بنائی جو کہ چار چھکو اور اٹھارہ چوکوں سے بنائی نمبر فور مارک بچر سوت افریقہ دنیا کرکٹ کے کامیاب وکٹ کیپر اور بہت اچھے بیسٹ مین مارک بچر ان کو نائن نائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اس لئے انہوں نے وکٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر نو سو نینانوے بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا جو کہ ایک والڈ ریکارڈ ہے اور انہوں نے اپنے بلے بازی کے جوہر بھی دکھائے اور کرکٹ کے تینوں فور مارٹ میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا دوہزار سات کے ورلڈ کاب میں انہوں نے اکیس گیندوں پر ففٹی کر دی تھی اسے بعد میں مقلم نے توڑ دیا ان کے نام ونڈے میں چوتھی سنچری ہے جو کہ انہوں نے دوہزار سات میں چوالیس بالوں پر بنا ڈالی اس میچ میں انہوں نے آٹھ چوکے اور دس چھکے جھڑے نمبر تین شہد افریدی پاکستان ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ شہد افریدی دنیا کرکٹ کے تیز ترین بلے باز تھے جو کہ انہوں نے اپنی دھواندار بلے بازی سے پروف کیا افریدی کے نام بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو کہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے ان کے نام ونڈے میں تیسری تیز ترین سنچری ہے جو کہ انہوں نے انیس سو چھانوے میں سری لنکا کے خلاف بنائی اس میچ میں انہوں نے چھ چوکے اور یاران لمبے لمبے چھکے لگائے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کی سنچری پہلے نمبر پر ہوا کرتی تھی ان کی تیز ترین سنچری کا ریکارڈ اٹھارہ سال کرکٹ دنیا میں راج کرتا رہا مگر بعد میں ٹوٹ گیا اس سنچری کے علاوہ شاید افریدی لمبے لمبے چھکوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں نمبر ٹو کوری انڈرسن نیوزی لینڈ کوری انڈرسن کا نیوزی لینڈ کے آل رانڈروں میں شمار ہوتا ہے یہ اپنی بلے بازی اور گیند بازی کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو کافی سارے میچ جتوا چکے ہیں یہ دنیا کرکٹ کی کافی ساری لیگ کھیلتے ہیں اور انہیں مو مانگے پیسے ملتے ہیں انڈرسن اپنے خطرناک بلے بازی جانے جاتے ہیں ایسا یہ کارنامہ انہوں نے دو آزار چودہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا یہی میچ تھا ان کا بلہ کہر بن کر چلا اور انہوں نے چھتیس گیندوں پر سنچری بنا ڈالی اور انہوں نے شاید افریدی کا اٹھارہ سالہ ریکارڈ سنتیس بالوں پر سنچری بنانے والا توڑ ڈالا انہوں نے اس میچ میں چھے چھوکے اور چودہ چھکے لگے اور نمبر وان ای بی ڈیویلیر سوت افریقہ ای بی ڈیویلیر اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں کرکٹ میں چاہے جو بھی ریکارڈ ہو ای بی ڈیویلیر کے لیے توڑنا کوئی مشکل نہیں یہی وجہ ہے کہ ای بی ڈیویلیر شیکین کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے ان کے نام سب سے تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ ہے دوہزار پندرہ کے ایک ونڈے میچ میں انہوں نے اپنا تھری سکسٹری کا انداز پکڑ لیا اور بالوں کا خوب پھینٹا لگایا اور انہوں نے کمال بیٹنگ کرتے ہوئے اکتیس گینوں پر سنچری جھڑ دی اس شاندار سنچری میں انہوں نے نو چوکے اور چھے چھک بلندوں بالا چھکے لگائے اور اسی طرح انہوں نے سب سے تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ بنا لیا یہ تھی آج کی ویڈیو اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے موسیقی